السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعایں جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو شعبان المعظم کا مہینہ چل لہا ہے اور اس کا تقریباً دو تہائی گزر بھی چکا ہے اور رمضان المبارک کے آنے میں بہت کم وقت بچا ہے دوہزار چوبیس کا رمضان المبارک آنے والا ہے رمضان المبارک اللہ کی جانب سے وہ عظیم الشان مہینہ ہیں کہ جس کا پورے تمام کے تمام بارہ مہینوں میں اور بارہ مہینے کے تمام دنوں میں کوئی بدل نہیں ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان اور مسلمانوں کو رمضان المبارک کی قدر دانی اور اس میں عبادت اور ریاضت کر کے توبہ استغفار کر کے اللہ کو راضی کرنے کی اللہ کو منانے کی خوب ترغیب دی ہے اور آپ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ جو بندہ رمضان المبارک کی ناقدری کرے اس پر لعنت ہو اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت پانے والا ہے اس لئے رمضان المبارک کی تیاریاں شروع کر دینی چاہیے رمضان کے لئے اپنے آپ کو تیار کرنے چاہیے بدنی اعتبار سے اپنے کاموں کے اعتبار سے ترتیب بنانی چاہیے منظم انداز میں اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے رمضان المبارک کب سے شروع ہوگا رمضان المبارک مارچ دوہزار چوبیس کی یہ بارہ تاریخ بروز منگل میں انشاءاللہ تعالی انڈیا پاکستان اور یہ ایشیا کے ممالک ہیں بروز منگل بارہ مارچ کو انشاءاللہ تعالی پہلا روزہ ہوگا ویسے صحیح اور یقینی بات تو چاند دیکھنے کے بعد پتا لگتی ہے لیکن ایک اندازہ یہ ہے کہ بارہ مارچ کو انشاءاللہ پہلا روزہ ہوگا اور گیارہ مارچ گزرنے کے بعد جو شب آئے گی جو رات آئے گی اس میں تراوی ہوگی اس لئے بہت زیادہ وقت نہیں ہے بہت تھوڑا سا وقت ہے اس وقت میں ہمیں رمضان المبارک کے لئے اپنی تمام کی تمام تیاریوں کو مکمل کرنا چاہیے یہ عظیم شان مہمان ہے اور استقبال کے لئے اس کو ویلکم کرنے کے لئے ہمیں بدنی جسمانی اور تمام طریقے کے اعتبار سے تیار رہنا چاہیے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی رمضان المبارک کی خوب خوب سعادتیں نصیب فرمائے اور اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ